اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مزباں کامران ندیم اس وقت ہم موجود ہیں بلوج لس طلاع کے مقام پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی رش اس وقت موجود ہے ہم جب جائے وکوہ پر پہنچے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی یہاں اوپر سے اگر آپ واضح سے دیکھ سکتے ہیں تو وہ جو نیچے سب سے آخر پی آدمی کھڑے یہاں تک بس گئی یہ تقریباً پانچ سے چھ سو میٹر کی گہرائی بنتی ہے جہاں سے یہ بس اوپر سے گری ہے بس کی گرنے کی وجہ بتائی جا رہی تھی ابتدائی معلومات کی مطابق کہ وہ بریک کے فیل ہونے کی وجہ سے یہاں سے نیچے سے گری ہے اس کے بعد یہ اوپر والا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی درمیان میں رکاوٹ کوئی دراخت اگر ہوتا تو یہاں سے وہ بچ سکتی تھی اس کے بعد ابھی جو کہ ریسکیو کی ٹیمیں موجود ہیں اس کے بعد ہم لائیو مناظر آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ اس وقت کے مناظر ہیں جب ریسکیو کی ٹیمیں وہاں پر پہنچ چکی تھی اس وقت ہم موجود ہیں لازتلا بلوچ کی مقام پر جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی پہنچ سے دس افراد جو اس میں زندہ بچے باقی تمام کے تمام شہید ہو چکے ہیں اس حادثے میں اہلی بلوچ کی طرف سے تمام لوگ ریسکیو کی ٹیمیں اس وقت یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں زخموں کو لگتار ہسپیٹر میں پچھایا جا رہا ہے اس سے قبل جو ہمارے کھائی میں جا کر نیچے گریے تقریباً کھائی کی جو لمبائی بتائی جاری ہے ڈیپس بتائی جاری ہے وہ کم ارد کم چار سے پونٹ سو میٹر نیچے وہ جا کر نیچے گریے اشکہ سامہ ہے اس وقت بلوچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ لاشیں تھی جو ہفتال کے اندر کے مناظر ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپنی سکرینز پر لاشوں کو لوگوں کو خوالے کیا جا رہا ہے اب تک کی معلومات کے مطابق جتنے بھی زخمی تو ان میں سے صرف تین یا چار زخمی ہی بچ سکیں باقی ہمارے دھائی قریب ایک پڑوسی چاچا عبدالو بی